قرآنِ مجید فرقانِ حمیدی آیتِ مبارکہ دا ایک جز تلاوت کرنے دشرف حاصل کی تام اس آیتِ مبارکہ دی حصے دیندر اللہ رب العزت نے اپنی فطرتِ کاملہ دا ایک بہت بڑا اصول ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا ان اللہ لا يغجر ما بقومن فرمایا کہ بے شک اللہ اس قوم بھی حالت نہیں بدل دا حتی یغجر ما بی انفسهم جب تک قوم اپنی حالت آپ نہ بدلنا چاہے اللہ رب العزت دی قدرتِ کاملاتِ او دی فطرتِ کج قانون کے اصول پر زابطے نہیں پربادگارِ عالم بھی قدرتِ قانون قائناتِ عالم دا اصحادہ دستور ایک زابطے تحت چل رہے آئے تو سکتِ غور کی تاوئے کہ سورج سب تلو ہوندے شامل غروب ہو جانتے چاند شامل تلو ہوندے شامل غروب ہو جانتے کہ کسی نے نہیں بکھیا کہ سورج مغربا لتلو ہویا ہوئے مغربا لتلو ہوئے مشرق جو غروب ہوئے کہ کسی نے نہیں بکھیا کہ سورج رات لتلو ہوئے تھے چاند دن لتلو ہوئے اللہ حرمالعزہ دی قدرتِ کاملہ دے کچھ قانون نے کچھ اصول نے او ازل تو لے کہ اب تک ہمیشہ اس طرح چل رہے اللہ حرمالعزہ دی نے ارشاد فرمایا فرمایا اللہ دی سنت اللہ دی فطرت کا دینے بدل دی سردیاں دے موسم میں جس سردی آنڈی گئے تھے گرمیاں دے موسم میں گرمی آنڈی گئے کدھے کسی نے نہیں بکھیا کہ پاکستان دے اندر جونتے جولائی تے اگستہ دے مہینے جس سردی آجائے دھونتا آجائے پرفباری ہو جائے اور کدھے کسی نے نہیں بکھیا کہ دسمبر جنوری فروری سردی دے دینہ دے اندر گرمی آجائے کہ قدرت کاملہ دا قانون کے ذابطہ بہار ایچے پھلک کھل دینے خضام ایچے درخت دوسوں کے جان دینے ایک قدرت دا قانون ہے اس لئے اللہ رب العزت نے عزت دے ذلت اب یہ کوئی قانون بنائے کہ اللہ عزت کی نانو دین دے دے رب زلیل کی نانو کر دے قانون اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ دیت سے اس آیت اندر بیان فرمائے اللہ نے ارشاد فرمائے ان اللہ لا یغجر ما بی قوم حتی یغجر ما بی انفس ایم پربا دگار نے فرما کہ رب اس قوم اس قبیلیں اس امتی حالت نہیں بدلتا جب تک او آپ اپنی حالت نہ بدلنا چاہوے میں آج ادہ خدمہ جمعہ المبارکہ حالات حاضرہ دے مطابق اسرائیل اور فلسطین دے حالات دے واقعہ دے امت مسلمہ دے حالات دے اور حالات حاضرہ دے آپ آبابنوں عرض کرنا چاہنا میں اج اپنی امت دوہار دی دکھتی راگ دیوتے ہاتھ رکھنا چاہنا اج میں نبز دے ہاتھ رکھنا چاہنا کہ آج امت مسلمہ اگر پسری فلسطین دے اندر کشمیر دے اندر برمائے پوری دنیا دے اندر ادہ دیکھیں عجابے تو اسی کثیر ہوندے باوجود قلیل لوگوں کو لپس رہے ہو دی وجہ کیلے اللہ نے قرآن مجید دے اندر قانون مرتب فرما دیتا ادبا تکار نے ارشاد فرمایا میں تو ہاڑی مدد بھی کرانگا یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْضَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فرمایا نا تغم کرو نا خوف کرو وَأَنْتُمُ الْعَالَونَ تُسی ہی کامیاب ہوگے جیت تو ہاڑی ہوگے مگر شرط ایک ہے وہ شرط کی ہے اللہ نے فرما انکن تم مؤمنین اگر تُسی مؤمن ہو توجہ ہے میرے والد ہو سکت ہے آج میں تو ہاڑی اجڑی سماد حصے اجڑی تسکین تو نہ کر سکا مگر آج میں اپنا پیغام اپنا ترد دل میں تو ہاڑی تک پہنچانا چاہنا اسرائیل روزانہ فلسطین کے حملہ کر رہے ہیں اج جمعت المبارک کے اور پاکستان کے اندر سرکاری ساتھ آج دا دن یوم القدس دے طور کے منایا جا رہے ہیں کہ اج فلسطین دا دینے اج مسجد اقس آدھا دینے میں اس حوالے میں الامت مسلمان دینے ایک پیغام ارز کرنا چاہنا اپنا فرض ممبر الرسول تے بیٹھا دا حق ادا کرنا چاہنا اللہ نے اشارت خرمائے کہ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ جدہ مسلمانہ دیتے جنگ احد اندر حالات اس بوڑے ناسازگار ہوئے نا دے مسلمان بھبرا گے صحابہ گھبرا گے اللہ نے خرمائے کہ تُس ہی کیوں گھبرا رہے ہوگی احد جو پیلے مدر تی جنگ ہوئی تے مدر جا کافر ہار کے چلے گئے تے اوہ نہیں گھبرا اے انا مدان احد دوبارہ سجا لے آ تُس ہی مومن ہو کے کیوں گھبرا رہے ہوگی اللہ فرمایا وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ نا دھراؤ تے نا خوف اکھاؤ تُس ہی کامیاب ہوگی مگر شردے میں جا تُس ہی مومن ہو آج اگر اسی مسلمان شکست دکھا رہے ہیں آپ کو سر دیکھو لوگ تو خود ہی وجہ کی ہے یار اسی لکھ یہودی ہے اگر دنیا دے نقشت اسرائیل نے تلاز کرنا شروع کی تا جاوے تو اتنا چھوٹا جا اسرائیل ہے کہ دور مین الوے کھنا جاوے تو پھر دیکھا جاوے گا اتنا چھوٹا جا رہا اسرائیل ہے اسی لکھ یہودی تے ڈیڑھ عرب مسلمان اور اسی لکھ وہ تھوڑے جو یہودی ڈیڑھ عرب مسلمانوں نے کلومن نہیں دیکھے کہ کو دور سی جاتا مسلمان ایسی طاقت سی کہ رون فارس ایران جیسیاں عالمی طاقتہ مسلمانا کل خوف اکھا دیا ساتھا آج اسرائیل ورگا چھوٹا جا دریدہ مسلمانا کل دردہ نہیں ہودی وجہ کیے اجا اساں ختمہ جمعہ طلم مبارک چھو اوہ وجہ بھی تلاش کرنی ہے تو اوہ دا علاج بھی تلاش کرنی ہے اللہ نے قرآن مجید اچھو اصول بنا دیتا فرمایا میں اس قوم دی حالت نہیں بدل دا حالانکہ رب قدرت رکھ دائے رب قدرت اصول نہیں رب اپنی اصول تبدیل نہیں کردا فرمایا اللہ نے اصول بنا دیتا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا جیڑی قوم آپ ہی اپنی حالت نہ بدلنا چاوے اللہ فرماتا ہے میں بھی اوہ دی حالت نہیں بدل رہا میرام یہ قدر حضرات ساڑی عجش اصطی وجہ کیے مسلمان کثیر ہوندے باوجود قلیل تے قلت والے لوگوں کو لکھوں پس پہ آئے اگر اسی مادی نہیں اندر دیکھئی ہے سلطنہ عثمانیہ خلافہ عثمانیہ اے مسلمان ہی نے تین بر عظم کے دنیا تے حکومت کی تھی چھس سو سال تک اپھر سو سال تک اس مسلمان نے اسپیندوں کے حکومت کی تھی پھر اکیڑا دور آیا کہ آئی مسلمان یہ دی اتنی بڑی سلطنہ تے سورج نے گروب کر دیتا گیا اگر اسی مادی قریب دے اندر چلے جائی ہے پاکستان تے دو ٹکڑے کر دیتے گئے ایک بنگلہ دیش بنا دیتا گیا مشرقی تے مغری پاکستان دو تقسیم کر کے دو سلطنہ تا علاقہ کر دیتیاں گئیاں آج اسی اگر دیتی ہے ایراق افغانستان دے اتھے غیندہ تسلط آ گیا وجہ کی یہ تیل دکھویں ساڑھے کول ایٹم بام ساڑھے کول سونے دے پہاڑ مسلمانہ دے کول اصلہ مسلمانہ دے کول ڈیڑے عرب دی تعداد مسلمانہ دے کول اتنے زیادہ مسلمانہ دے ساڑھے تقریبا مبالک پوری دنیا دے در مسلمانہ دے پھر کی وجہ آئے مسلمان کس کیوں لے آئے کیوں تھوڑے جے کافر مسلمانوں زلیل کر اسے واقعہ بھی کوشش کر رہے اججاد مسلمان فلسطین دے اندر اتنے ڈیڑے عرب مسلمانوں نے آواز دے کے پکار رہے نسی بھی دیکھ رہے میں بھی دیکھ رہے فیس بک دے تے میڈیا دے تے آگئی میڈیا دے اتا او بچیاں دے جیڑی حالت فلسطین دے مسلمانہ دے دکھائی جا رے اونا بچیاں دا رونا اونا نو جوان بچیاں دا رونا اونا مسلمان بیٹیاں دا رونا اونا نو جوان دا رونا عمارتہ دی تباہی شہر غزہ دا سارے دا سارا ملبے دا دھیر بان جانا کہ مسلمانہ دی غیرت نو عجب بکار رہے گی اور میں صرف حکم رانا نو نہیں میں ملت اسلامیہ دا ہر دا فردن المخاتبہ ہر اس ملت اسلامیہ دا ہر فردن ہو جاہے دے اسی سارے محمد سباہی ہیں مگر میں حکم رانا تاک بھی اور عالم اسلام دا حکم رانا تاکی پیغام پوچانا تاں چانا وہ کیڑی غلطی ہوگی ساڑھے کھولو اس کیوں پیسرے یہاں کاؤں نیندیبالی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے اندی پیشنگوئی فرما دی تھی فرما قرب قیامت اندر میرے نبی نے ارشاد فرما صحابہ کو دور دعوے گا کہ سارا کفر عالم کفر مسلمانہ نے اینجے پیجا رہا کہا جو میں بھیڑ نو بھیڑیا پیجا رہا جو میں بکرین و بگیار پیجا رہا اور عربیدہ مقول لینا جڑا کفر ہے وہ ملت واحدے کفر ہمیشہ کٹھا ہو جاندہ ہے وہ یہودی ہوئے عیسائی ہوئے وہ یہود ہوئے وہ کسے بھی مذہب دینا تعلق رکھ دا ہوئے کسے بھی عقید دینا تعلق رکھ دا ہوئے جد وہ مسلمانہ نے خلاف ہوئے گا وہ ملت واحدہ بانے جاندے نہیں وہ اکٹھے ہو جاندے نہیں الکفر ملت واحدہ کفر ملت واحدہ حید مسلمان بھی ملت واحدہ سی اور میرے نبی نے ارشاد سرما پندرہ سو سال پہلے فرمایا کہ دور آوے گا مسلمانہ نے کفر کیے پیج آوے گا جو میں بھیڑوں نے بھیڑیا پیج آوے گا صحابہ نے ارد کی تھی یا رسول اللہ حیرت دی جائے کیا اسی تداد جو تھوڑے ہوا گے کلیل ہوا گے میرے نبی فرما نہیں نہیں تداد بھی بہت زیادہ ہوئے گی ایسے لئے دنیا تھا تقریبا آدھ کہلو وہ کہ مسلمانہ دے الحمدللہ تے ادھی دنیا سارے مذہب آلے دیتے ادھے مسلمان دیڑھ عرب مسلمان دنیا تے زمین دیڑھ عرب تو زیادہ باست رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ تداد بھی تھوڑی نہیں ہوئے گی صحابہ نے ارز کی تھی یا رسول اللہ غربت آجائے گی فرمایا نہیں غریب ہی نہیں ہوئے گی آج تیل دے کمیں سونے دے پہاڑ مسلمانہ دی اپنی ملکیت ہے دنیا دی امیر ترہی شہن شاہ عرب دے اندر جا کے دیکھ لو مسلمان نے میرے نبی نے فرمایا دولت بھی تھوڑی نہیں ہوئے گی ارز کی تھی یا رسول اللہ کیا مسلمان نہتی ہوئے گی انہوں کل اصلاح پرود نہیں ہوئے گا انہوں کل تلوار نہیں ہوئے گی میرے نبی نے فرمایا آبی وجہ نہیں آج بیکھ لو پوری دنیا آدھے اندر جنہ کل ایٹمی طاقتیں ہونا بھی چو مسلمان پاکستان پر گا ملک بھی موجود ہے میرے نبی نے فرما کہ نہ تلوارہ دی کمی ہوئے گی نہ خزانہ دی کمی نہ تعدادی کلت دی کمی ارز کی تھی یا رسول اللہ پھر مسلمان کیوں پیس جائے گا پندرہ سو سال پہلے میرے نبی نے اس بیماری دا میرے نبی نے تشخیص فرما دی اس بیماری دی میرے نبی نے فرمایا مسلمانوں نے وحن ہو جائے گا وحن وحن صحابہ نے ارز کی تھی یا رسول اللہ وحن کیے توجہ ہے بھئی میں بیماری بھی دسہ لگا تھے علاج بھی دسہ لگا قرآن تھی حدیث مطابق میرے آقا نے فرمایا مسلمانوں نے وحن بیماری لگ جائے گی ارز کی تھی یا رسول اللہ وحن کیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صاحبِ ایمان جنہوں کو دنیا دلہن دی طرح سج کے آئی انہیں ٹھک کر مار کے آگے آگے کہ نا نا میں پہلے بکیا ہویا میرے نبی نے فرمایا کہ ایمان والے مسلمان دنیا دار ہو جا ہوں گے سیدہ عالم نے فرمایا انہوں موت تا خوف ہو بے گا او صاحبِ ایمان جنہوں رب نے پیغام دیتا سی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَوِيلِ اللَّهِ اَمْوَابِ بَلْ اَحْيَاؤُ مَلَاكِنْ لَا تَشْرُونَ جنہوں رب نے فرما سی تو میری راج مر کے ویخ جنہوں او زندگی تیمہ کا جڑی کا دیکھ ختم ہی نہ ہو گئے او مسلمان موت تو ڈر جائے گا آج کفر کی چاہتے ہیں کفر نے سانو آئی کہتا سی آئی یعوتِ حنود نے علامہ اقبال نے بہت دیر پہلے ساڑی نبز تے ہاتھ راکے سانو بیماری دس کی سی کہ کفر تے یعوت تے حنود چاہتے ہیں کہ آج انا مسلمان موت تو نہیں نا ڈر دا ادھے ایک کوئی علاج ہے کہ روحِ محمد اس کے جسم سے نکال دو ادھے جسمی چو روحِ محمدی نکال دو ادھے جسمی چو عشقِ محمد نے کال دو اینا موت دا خوف دو ادھے سینے دے اندر دنیا دی محبت ڈال دو نو جوانوں آج ساری ملت انہوں ٹک ٹاک تے لگا دیتا گیا میری ملت نو جوان بیٹی تے بیٹے انہوں ٹک ٹاک تے لگا دیتا گیا کوئی بھی یوٹی ہوں دی اسی اسلامی ویڈیو بھی کھول کے دیکھ لو تھے پہلے بچی کو بچا آکے پیغام دے گا کہ پہلے ٹک ٹاک تے میں نو لائک کرو میں نو پیسے بھیجو پہلے میری ویڈیو دیکھو میری فہاسی بیکھو ملت انہوں ٹکڑے پاسے لگا دیتا گیا یہ تے قوم سی جنہیں ساری کائنا دی رہ مرید رہ نمائی کرنی سی قد بزرگانو یاد ہوئے کہ گانا گان والے نو میرا سی تے پانڈ کیا جاندہ سی بانڈ کیا جاندہ سی میرا سی گانا گان والے لوگ عزت دار لوگان دے برابر نشان بیٹھ دے زمین تے بیٹھ دے ساتھ آج اونا گانا گان والے نو انہی عزت تے مرتبہ دے دیتا گیا کہ اونا گلوکار دا اونا نو فنکار دا نام دیکھے او پروٹوکول دیتا جارہے جڑا عالم دین نو بھی نہیں دیتا جارہے علماء نو زلیل کیتا جارہے گانا گان والے نو فنکار کیا کہ پروٹوکول میڈیا تے بھی دیتا جارہے اور جڑا اسلام دی گل کرے انہوں میڈیا تے زلیل کیتا جارہے اقبال نے فرمایا سی یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی روح محمد اس کے جسم سے نکال دوں آجڑا ککھے پیٹ تین سو تیرہ سار بدردے میدانے چھے بولے آجے میں تو ہاں دے سمیر جوڑا لگا ایمان والے والے میں تو ہاں دی تاریخ ہی یاد کران لگا تُس ہی کون تیرہ سو تیرہ پیٹ تے پتھر بدے تے ہزار دا مقابلہ کیتا اوہ مسلمان جڑا تعدادے تے تین ہزار تے دو لکھ دا مقابلہ تعدادے تے تین ہزار تے مقابلہ دو لکھ دے نال تے پھر بھی فتح نہ کیاوے کیوں پیٹ تے پتھر فاقہ کشی تلوار کٹی خجور دیاں تین ہزار تے نال لڑن آگے کیوں اقبال نے فرما یہ فاقہ کشی جو موت اسے ڈرتا نہیں کبھی روح محمد اس کے جسم سے نکال دو اللہ فرما ہے میں تیری حالت نہیں بدلنی تو نمازان جتنیاں پڑھنیاں پڑھ لے میں نے کس ہے میں ربے محمدی کفر تیری داڑی کھولو نہیں ڈرتا تو داڑی ایک مٹھی نہیں بجائے دو مٹھنیاں رکھ لے انہوں فرق نہیں پہندا تو ساری رات نماز پڑھ کفر انہوں ڈر نہیں لگتا جتنے مردی حاج کر کے آپ کفر انہوں نہیں رکے گا تو ساری زندگی خیرات کر کفر نہیں رکے گا یورپ اسپین امریکہ تسی اونا کے گر جاگر تی اونا کے ماپد خرید کے عبادت خانے خرید کو تھے مسجدہ تعمیر کرو تو انہوں کافر نہیں رکے گا تسی تسبیح پڑھو کافر نہیں رکے گا کیونکہ کفر نا تو ہاڑی داڑی کھولو ڈرتا ہے کاف کرو نا تیری نمازنالغرض ہے نہ تیری تسبیح کو لڈر دا ہے نہ وہ تیرے سجدیاں تیتے محراب ہوتے متحد محراب کو لڈر دا ہے کفر ڈر دا کدھے کلو میں وہ تیرے عشق رسول تو ڈر دا ہے جدو تیرے ہاتھ سے تلوار آ جان دیگے کفر پھر لرز جان دا ہے کفر او تو ڈر دا ہے جدو تیرے ایمان دی خیارت زندہ ہو جان دیگے جدو تیرے نو مسلمان تیرا مادی یاد کرایا جان دا تو کون ہوتا سا ہے تو کی بنا دیتا گیا ہے فیرکو پھر نو ڈر لگتا ہے کدھے ملت ہے اسلامیان دا نوجوان سلاح و دین ایوبی تے محمد بن قاسمی نہ بانے جا بے ایسانو پیغام دیتا جا رہے ہیں نہیں نہیں اسلام تلوارنا نہیں سی پھیلے آ اسلام اخلاقنا پھیلے آسی میں اتسلیم کرنا کہ اسلام صرف تلوارنا نہیں اخلاقنا بھی پھیلے آئے مگر اسی تلوار تو انکارتے نہیں نہ کر سکتے تو اسلام دے پانچ جوز نمات کلمہ روزہ حج زکاة دے پنجوان دے سارا کچھ ہو گیا دے چھے ماں دے جہاد ہے نا قرآن جو جہادی ہیں اتنی سینکڑو آیات کی میں نکال دیا وہ نوجوانوں فلسطین فتح کرن والے سلاح و دین ایوبی تا قول بنا مشہور ہے انہیں اکھیا سی میں نو نہیں پتا کہ اسلام تلوارنا پھیلے آئے ہم انہوں اے ضرور پڑھ رہے کہ اسلام دے جدو کی حفاظت ہونی ہے تلوار دے نا لی ہونی ہے حفاظت تلوارنا لی ہو بی بی اے نہیں پتا کہ اسلام اخلاقنا پھیلے کے تلوارنا لی مگر حفاظت تلوارنا لہو بی بی کفر تیری تلوار کو نو ڈر دے کفر ڈر دے تیرے مجاہد کو نو تیرے ممتاز خادری کو نو ڈر دے اور ڈر دے تیرے آمیر جیمہ شہید کو لوں اور ڈر دے تین سو تیرہ کو لوں اور ڈر دے انہ تین سو تیرہ کے انہ تین ہزار کو لے جنہ دو لکھ دا مقابلہ کر دے ساتھ اور ڈر دے معمود کا ذنوی کو لوں اور ڈیپو سلطان کو لوں ڈر دے اور جدو بھی ڈرے آئے اور محمد بن قاسم کو لوں ڈرے آئے اور ڈر دا تیری تلوار کو لوں کیونکہ دے مسلمان ہے جب پھر تلوار پکڑ لئی پھر کٹھے ہو گئے پھر اے شیر اے بیڑ دی ترہ آگے لگا لے دا نا کفر نو کفر دے اندر اتنی جورت نہیں تو اڈا مقابلہ کر سکے اسی اوہ مسلمانوں مگر فرق کیے وجہ کیے اسی اجب بکھر گئے یہاں ساڑھے چاہ اتحاد ختم ہو گیا اسی برعاظمہ دے انتے حکومتہ کرنا والے اسی اکتے بے عمل ہو گئے ساڑھے سینہ جو خدا دا خوف نکل گیا میرے نبی دی بار گا چاہ جدو آئے نا تے کوئی کالا میں ایک شیئر پڑھیا تو سبان اللہ کرنی میں سناؤں گا پھر میں اپنا درد دل تے بیان کر لوں میرا سینہ پیس رہا بڑے ہفتی آنگا فلسطین دی جڑی حالت ویخ رہا مسلمان دی جڑی حالت ویخ رہا تے میں جدو اپنی تاریخ پڑھنا نا پھر میرا دل خون دے آنسو رو دے اسی کی سانتے اسی کی ہوگے سانو کی بنا دیتا بیا میرے نبی دی جدو بار گا آئینا تے سلمان فارسی سی سلمان فارس دے رہن والا سحیب رومی سی بلال حبشی سی عداس نینوائی سی ابو ذر غفاری سی تو فیل دوست قبیل دا دوسی سی یار ابھی حاتم تائی دا بیٹا اتتا ہی قبیل دا سی میرے نبی دی بار گا جدو آئے ازماد عزدی قبیل دا سی سوراکہ جاسمی قبیل دا سی کوئی عربی سی کوئی عجمی سی کوئی رومی سی کوئی شامی سی کوئی مصری سی یار کوئی حبشی سی کوئی رومی سی کوئی ایرانی سی پر ہے بھائی سی بھائی انجدہ سی انہم المؤمنون اخوا فرما مومن بھائی بھائی مومن ہیں او پامے مصر دا ہوئے پامے فلسطین دا ہوئے پامے اناک دا ہوئے پامے افغانستان دا ہوئے پامے مصر دا پسکایا مسلمان ہوئے او پامے ترکی دا مسلمان ہوئے میرے نبی نے قصول دی دی تا فرما انہم المؤمنون اخوا او اینجدے بھائی بھائی سار ہینتے کالے گھورے رومی رانی شامی مصری او ہینتے الادہ 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 کے آئے پر جدو پانی دا ایک پیالہ اندہ تے پیاسے سات تو اندنے نا سارے مر جاندے نے پانی نہیں پیندے کہ میرا بھائی پیلوے او ایک سیری آ جاندی نا جدو صدقے دی پکڑے دی سیری مدینہ تے یباوے جدو کہ محلے دے دس اگھار ہوتے ہیں دس آن جو گھوم کے پہلے دے گھار یاد آ دیئے او اینجدے بھائی بھائی نے کہ اپنے بھائی دوساریاں قربانیاں دے نماز دے تیار ہوتے سانے اینجو کٹھے سانے اللہ نے قرآن چیئے اصول دیتا پڑا قرآن اسی نہیں بولے سبان اللہ میں پہلے بیماری یاد کر لما پھر علاج آخر پھر ذکران گا پہلے میں تشخیص کر لما حکیم دا کام ہندہ طبیب دا کام ہندہ پہلے بیماری دی تشخیص کر دے پھر تجویز کر دے تشخیص کیے ساڑا اتحاد توڑ دیتا گیا انگریز نے ایک اصول بنایا سی پڑے صغیر دے اندر کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول انہوں الادہ الادہ کرو لڑاؤ تو انہوں تے حکومت کرو آج بھی ساڑے پہ اوئی اصول ہے سانو ترکی شامی عراقی فلسطینی کشمیری حجازی عجمی عربی الادہ الادہ کر دیتا گیا ساڑی شناخت مسلمان ختم کر کے سانو قومیت وطنیت سانو لسانیتیں اندر بند کے ساڑے پہ آج غیر حکومت میں کر دے نو جبانو اللہ نے کی فرمایا اللہ نے فرمایا سنی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ جیدے سینہ کے میری گل اتر رہی ہے او بولے سبحان اللہ جنو لگتا ہے کہ میں تشخیص ٹھیک کر رہی ہاں بیماری دی او بولے سبحان اللہ اور میں آپ نہیں کر رہی ہم تران کے حدیث ہی جو کر گیا پدرہ سو سال پہلے میرے نبی نے تشخیص کر دیتی سی سانو صرف علاج کر دی لوڑے دوائی کملی والے دس گئے نے ایسا بس دوائی لینی ہیں تشخیص بھی ہو چکی ہے کناہ جو تجویز بھی کر دیتی گئی میں بس ہوتی نشانتہ ہی کر لگا اگر اسیہ جو دوائی استعمال کر لیے کہ آج بھی غالب اسیہ اللہ فرماندہ غالب اسیہ آگے بس مومن تے بنو اللہ نے ارشاد فرمایا فرمایا اتاہت کرو اللہ تے رسول دی والا تنازہ ہو لڑو نا لڑو لڑو آج کی ہو رہے حجاد والے مصر تے عملہ کر رہے ہیں ایران والے سعودی عرب دے دشمنتہ سعودی عرب والے ایران دے دشمنتہ ترکی والے کس ہے دے دشمنتہ کوئی ترکی یہاں تھا دشمنتہ فلسطین ہے جو مسلمان پسکے آپ دے کشمیر دے اندر ماما رو رہی ہیں اسے دکانتے جوں بھی نہیں ریکھ دی میری ملہ دا نوجوان ہوندہ نا کہتے محمد بن قاسم محمد بن قاسم حجازی سی عرب دے رہنوالا سی بیٹی دی عزت لٹی گئی سی آ ساڑے سیندھ دے اندر بڑے سغیر دے اندر بیٹی نے کسے جان دے رائنو پیغام بھیجا سی تیرا عرب ایچو گزر ہوگے نا اوٹھے دے کسے مسلمان حکمرانو دس ہی کہ اجام دے اندر ایک بیٹی دی عزت لٹی جا رہی ہے تے محمد بن قاسم ستارہ سال دا نوجوان عرب چٹوریازی ایک بیٹی دی عزت بچا نواز دے اجام دے اندر آیا جے کوئی ہو بھی آج بھی محمد بن قاسم برگا اجا رات انہوں نوجوان سوما لگیا ٹک ٹاک دے تے یو ٹیو دے تے فیس بک دے ویڈیو بیگ کرتے تے فلسطین دی حالت ہوئے کہ اندہ بہت برا ہو رہے ہیں بہت غلط ہو رہے ہیں تے اگلی ویڈیو تو ایڈیا دا گانا سنے تے نو بھول جائے کہ میری مسلمان بیٹی نلکی ہو رہے ہیں کیونکہ تو ایڈیا دا گانا سن لے ہیں تیرے کناتے تیریاں اکھا نو لذہ دے دیتی گئی تیرا ضمیر مات دیتا گیا اللہ نے انشاء سرمایا عدی اللہ و رسولہ ولا تناظر اطاعت کر رابط رسول تے لڑو نہ اگر رب نے ارشاد فرمایا فتف شلو اللہ نے ارشاد فرمایا بکھرو بھی نہ ہوئے گا کی و تضحبہ ری حکم اللہ فرمادہ جیے تسی ہوگے نہ بکھر گئے تیرے رب فرمادہ میں تو آڈی ہوا بگاڑ کے رکھنے منگا آجی میں ساڈی آج ہوا نہیں بگڑ گئی آج مسلمانہ دی ہوا نہیں بگڑ گئی ہے کس ہڑا پرسانے حال ہے کس ہڑا حال کچھ انوالا اللہ فرمادہ و سبی رو سبر کرو ان اللہ ہمارس سابرین اللہ سبر کرنے والے دے نا لے یہ تے پیغام ہوگیا نا فلسطین دے مسلمانہ واسدے کہ باس سبی رو پر تیرے میں نے واسدے کی حکم ہوگی تسی سباناللہ بول دی نہیں مکی تقریر کر رہا اللہ نہیں رشاد شرمایا کہ تسی لڑو نا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَدُو لڑو نا اکا دے تُساں گوھر کیتا جدو مستری مکان بنا دے ٹھیک ادار ریت آو تھے پہی ہون دی اٹھا ادھر پہی ہون دی سیمٹ آو تھے رکھے ہون دے جدو مزدور مزدوری کر دے مستری جدو مکان بنا ما لگ دے ادھر اٹھ لے کے ہون دے ادھر ریت لے کے ہون دے ادھر سیمٹ لے کے آن دے ادھر اٹھا نو جوڑ دے علیدہ علیدہ چیزیں جوڑ کے تے کٹھا مکان بنا دے دے اجڑہ اتحاد نا اے او سیمٹ ہے او جڑہ علیدہ علیدہ چیزیں ایک کر کے تے ایک مکان بنا دے دے اس مکان اس مسجدیں اندر اٹھا بھی لگیاں نے ریت بھی لگی ہے سریاں بھی لگیاں سیمٹ بھی لگیاں مگر سارے نو جوڑ کے کنے رکھے ہے سیمٹ نے اس حیمت اتحاد ہے کوئی عربی کوئی عجمی کوئی کالا کوئی گورا کوئی غریب کوئی امیر جے ایک ہاتھ مسلمان اتحاد سیمت لگ جائے سورج اتنا گرم ہے کہ سورج یہ لیرہ کٹھی ہو کہ ایک جگہ آمن ساری دنیا نو سار کے جلادے بن پر سورج کرنا علیدہ علیدہ پکھر دنیا تے روشنی دے رہی ہیں ایک تن کا بھی نہیں سڑ دا پتہ چلے جدو کٹھے ہو جائیے جدو اتحاد ہو جائے ساڑھی بیماری یہ بھی یہ کہ سانو ایک تے دنیا دار کر دیتا گیا سانو گانیاں تے لگا دیتا گیا سانو بہت عمل کر دیتا گیا ساڑھا اتحاد توڑ دیتا گیا سانو بکھیر دیتا گیا سانو جسمانی نہیں سانو روحانی بیماریاں لگا دیتا گیا ساڑھے جسمان جروح محمد نکال لے گئی عشق رسول نکال لیا گیا میرے نبی نے ارشاد فرمایے مسلمان ایک امارت دیتا رہا ہے سارے مسلمان حضور نے فرمایا اے جی کر کے لے نہ اپنی انگلیاں بیچ think انگلیاں ڈال کے دونوں ہتھاں دیا اے صرح کر کے ش projet اے صرح امارے والد وجہ جرے میرے نبی نے فرمایہ جی میں ایک ایٹ دوسری نے مضبوط کر دی ہے مسلمان انج ایک دوسری نے مضبوط کر دے انج deterior انج مضبوط کر دے ساڑھی زبان اللہ دہ کر دیتے جائے گی آج کوئی جتنی مرضی عرض بھی زبان بول لے نا تو لوگ انہوں کے اندرے ہیں مولوی ہے تو تھوڑی جی انگلیس تا جملہ بولے تو لوگ اندرے ہیں بہت پڑے آلیت شاہ بند آج ساڑھی علم دا میار ہوگا جیڑا انگلیس بول لوے وہ علم مولوی ہے وہ علم نہیں وہ علم مولوی ہے اسناف نے میار تبدیل کر دیتے ساڑھی میار بدل دیتے گئے ساڑھی زبان اللہ دہ کر دیتے گئے ساڑھی وطن اللہ دہ کر دیتے گئے ناوہ جب آنا ہوں اے دے اندرے کوئی اور بھی بیماری ہے وہ بھی عرض کرا قد حکمران انجھے سن عزت والے تے غیرتہ والے آج حکمرانہ دیں غیرت ایمانی ختم ہوگے مگر ایوی قصور ساڑھ ہے نا حجاج بن یوسف اتنا ظالم انسان سی کہ ایک لکھ مسلمان بے گناہ مسلمان انہیں اپنے ہاتھ دی تلوار نے القتل کیتا ایک لکھ مسلمان بے گناہ انہیں شہید کیتا تجھے انہیں کروائے اومن گئے وہ کتنے اومن گئے اتنا ظالم بانشاہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا سی کہ اگر ساری اومن اپنے اپنے منافق علیدہ کر کے کٹھے کر لین کہ اسی بس ایک حجاج بن یوسف علیدہ کر لیے کہ سارا ایک منافق ساری اومن دے منافق کانا لو بھارا ہو بے گا اوہ حجاج بن یوسف جدے دور دے اندر دنیا لڑکے رہ گئی ایک دنی ممبر تے جمعہ دا خطبہ دیمن واسطے بیٹھا ہے کہ کسے نے ممبر تے پرچی لے کے رکھی حجاج بن یوسف جدے ممبر تے بیٹھا تھی انہیں پرچی کھول کے پڑی تے پرچی تے اوپر لکھیا سی تو بھی بادشاہ ہیں تو بھی خلیفہ ہیں حضرت سیدنا عمر حروق رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی خلیفہ انہیں عدل تے انصاف دےنا اپنی حکومت چلائی تو ظلم دلال چلارے ہیں تو انہیں عدل تے انصاف نہ حکومت کر سکتا حجاج بن یوسف نے جدو رکھا پڑے آجے تو اوپرچی پڑی تے انہیں ایک جواب دیتا کہن لگا اے میں نے عمر حروق دیاں مثالہ دین والے آجا جدو خلیفہ عمر سینا عدو عوام ابو حریرہ برگی سی تُس ہی ابو حریرہ برگے بان جاؤ تے میں عمر حروق برگا بان جاؤ جس طرح تھی قوم ہو لے گی اس طرح تے انہیں اتے حکمران مسلط کی تجاور کی یہ ساڑھا بھی تجاورے ساڑھی بدعمالیاں کے ساتھ تے بدعمال حکمران مسلط کر دیتے تھے اس ہی اگر اپنا آپ درست کر لئے علامہ اکبال نے فرماسی فضائے بدر پیدا کر نہیں بولے سبان اللہ فضائے بدر پیدا کر بدر والی فضا سے پیدا کر او جڑی میدانے بدر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتا اندر کتا اب بھی آجے بھی فرشتے کتار در کتار آل سکتے نہیں ہیں پر تو پدر والا میدان تے بنا او مومن تے بان میرے تیرے سیال کھوڑ دے کلندر تے لاہور تے درویش نے عرصہ دراد پہلے آپ نے فرمایا سی آ تجھ کو بتاؤں میں آ تجھ کو بتاؤں تاریخ امام کے آخر اکبال نے فرما آمت تینا تاریخ امتان دی دسان کی امتان دی تاریخ یہ اکو مصرے جی سارے سلسفہ بیان کر دی تا فرما دنے آتو جو کو بتاؤں میں تاریخ امام کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر کہندنے جدو کوئی امت ترقی کر دیئے تو ادھے ہاتھے چھ تلوار ہون دیئے شمشیر و سنہ اول ادھے ایک ہاتھے چھ تلوار ادھے ایک ہاتھے چھ نیزہ ہون دے اول اے ہون دے قومہ دا امتان دا اروج یہ تو شروع ہون دا ہے کہندنے جدو زبال ہون دا امتان دے او دو انا دیا ہاتھاں دیا تلواراں بھی ٹور جان دیا کہ اونا دے ہاتھاں دے سنہ دے نیزے بھی ٹور جان دے تے ہون دا کیے تا اوسو رباب آخر اونا دے ہاتھاں میں چھ سرنگیاں آ جان دیا ساز آ جان دنے میوزک آ جان دے ٹانس آ جان دے ناچ آ جان دے گانے آ جان دے سنکار تے گلوکار تے میرا سی آ جان دے اس قوم دے اندر اس قوم چے بے حیائی آ جان دیئے پھر قومتے زبال آ رہے تے یہ اروج وی کھناوے شمشیر و سنہ اول تا اوسو رباب آخر یہ تیرا اول شمشیر سی تلوار سی او ہون میں دونوں دونوں اول بھی دسان کی میں ہوندہ سی علاج کیا بیماریاں دا کہ آج تو تھی سبحان اللہ بولو تے میں تقریر سنا ہوا ترنم لگا دے ہم انہوں بائیس سال ہوگے پر آج انجنی سن لیندے یار میں دیکھ سر بڑیا کرنا کہ دین نبیدہ اجواغ یتیم ایرو بیتے آئے قرلاوے جے او بے آئے آج اومر پیارا کہ میں رون دے نوں کل لاغ بے ناؤں جب آنو آج میں فلسطین دی حال ترد کرن لگیاں اے اوہی فلسطین اے اوہی بیتول مقدسے ناؤں جب آنو مسلمانہ دا کی بلائے والے اے اوہو بیتول مقدس کی دے دیا جب بمباریاں کی دیا جاریاں ساری اومد مسلمانہ دا ماں شاہی بان کے بے خرائی اے اوہی مسلمانہ دا کی بلائے والے جی دے والے چیرا کر کے مدینہ آن تا کٹھارا مہینے میرے نبی پو کر کے سجدے کر دے رہے اوہ شہر فلسطین جنہو شہر و لمبیاں کیا جاند آئے جنہو نبیان دا شہر کیا جاند آئے اوہ جی تھے نبیان دیاں کمران دے مزار اوہ فلسطین دے مسجد یک سال جدے بارے اللہ نے قرآن کے فرمایا ہو فرما اللہ دی با رکھنا ہوں لاب فرمایا اوہ مسجد جتے ٹرد يرت اللہ دی رحمتان تے مبقطان ہر مسجد دے اندر بر Attack但 اوہ خیر کیا جاند آئے م beraber نبیان دیاں کمران اوہ شہر جڑا نبیان تا شہر اوہ شہر جڑا حضرت دعودorgtالشلام حضرت سلیمان میں بنائی مسجد اوہ جڑی جنات نے مجھد اکساں بنائی نو جوانوں اوہ بیدل مقدس جنے قریب حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جنم نتاو اوہ بیدل مجھد مقصد مجھد اکساں آئی جنے دین آسمان تے آئی ہر آسمان تے اون والے دین دے اندر ہیں بیدل مقدس نو ایک پڑا عجیب یا مقامہ سرے آو یہ یہودیاں ربی کملا یہ عیسائیاں ربی کملا یہ مسلمان دبی کملا موسیقی 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 فلسطین کے بڑی دورے ہسی کی کر سکنے آمین تینوں عمرے فروق دی گل سنا ماں وہ بھی مدینے بس دین سن فلسطین جا کے فتا کی تاؤ لے دنوں قددیاں چاپیاں لینگے عیسائی پہ سوچ دینے عمر جدویں آوے گا بڑا لسکر لے کے آوے گا فوجی لے کے آوے گا بڑے کرو فردنا لائے گا پر بیکیا دو ہی بندے پہ یوں دینے ایک اونڈ تے بیٹھا ہے ایک نے مہاراں پکڑیاں نے عیسائیہ نے پوچھے عمر کون ہے کنایا کھیاو مسلمان ناز نہ کہنے لگے کڑا اونٹ نیتے بیٹھا ہے غلامیں جنہیں واقع پھڑیاں نے اوہ عمرے جنہیں واقع پھڑیاں ہیں جنہوں اپنے مسلمان ہوتے ہیں نہ دے اچھا بولے سبحان اللہ میرے نبی دا ہر مسلمان مجاہدے اچھا بولے سبحان اللہ حضرہ تمہرے باروک فلسطین پہنچیں نو جوانوں جڑے بیلے بیتھن مقددیاں چبیاں دے نہ لگیں کسان یا دے پاندری آب دے بات سونے دہار بنائیں سونے دہار پان لگیاں کیاں لگا جیے ساڑے بلوں توفہیں دوسرا ساڑھا ملک فتا کیتا ہے حضرہ تمہرے باروک نے سونے دہار پکڑ کے شٹیاں فرمایاں میں سونے دہار کی کرنے میں میرے بازدہ محمد غلامی دہ پٹائی پڑا کچھ یا بولے آجے سبحان اللہ جنا فلسطین فتح کیتا سی وہ کوئی سونے چاندی دہ دھیر لیا کے تنیسنگے وہ تے پھٹے پرانے کپڑیاں سے گئے سنگے کفن بان لاؤ مسلمانوں توسے بھی اپنے ساراں سے ہر مسلمان کو جا کے تے بانا جائے اپنے سینے چاہے موت دہ خوف دنیا دی محبت نکال دی رب کعبہ دی قسم ہے وانتم العالیون کام یابتسی ہوئی ہوگو دو بیماریاں نکال دی دنیا دی محبت تے موت دا خوف نکال دی نئی موت محمد آشکانوں جنا سچ کیتے صدہ رہن جیتے نئی موت محمد آشکانوں جاؤ بلا باب ملک شاولی دربارتے جاؤ دہ طبیہ جاؤ در امام علی الحاق جاؤ چورہ شریف جاؤ جا کے علی پر سیدہ وے خلو پتا چل جگا نئی موت محمد آشکانوں جنا سچ کیتے صدہ رہن جیتے نہیں موت محمد آشکان محمد موت تو نہیں ڈرڈا اپنے سراتے کفن بن کے مجاہد بن جو تسیبی حکمرانہ دے نام بھی پیغام دینا چاہنا ایک دو دے نہیں سارے ملت سلامیوں دے حکمرانہ دے نام نوجبانوں ساڑے حکمران کیوے دے ہو جیسا جنا فلسطین خیلی وار فتح کیتا سی نا وہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں چکے انہا پیٹھتے پتھر بندے ہوئے سے ایک بڑے میزائل لے کے نہیں سنگئے او ایٹم بم لے کے تے نہیں سنگئے انہا ایران دے کس را تے روم دے کیسر دیا سلطنہ تو سلطنہ تو پھٹے پرانے کپڑے جدو حضرت امرے فاروق نے کس را بادشاہ جدو عالمی طاقت سی نا جدو سوپر پاور سی جیویں آج جا مرید کہے ان جو ایران سی حضرت امرے فاروق دے دو تری کھرب دینار ایران تو مدینہ پہنچے سن جس دن ایران خطا ہویا سے کتنے تری کھرب دینار آج ایک دینار پانچ سور پی تو زیادہ ہے تے جتے تری کھرب دینار عالمی طاقت سی ایران تے حضرت امرے فاروق نے خاتل لکھا کہ کس را نہ فرمایے یا تے ساڑی اطاعت کر تے نہیں تے جنگلی تیار ہو جاؤ انہیں بیکھے جڑا خاتل لکھا ہے تے کپڑے بھی پھٹے پران ہیں تے اے منو کہہ رہے ہیں کس را نہ کہ اپنا ملک ساڑے حوالے کر دے کس را دے اتنا غرور تے تکبر سی کہ انہیں آکھا انج کرو کہ میرے ملک دی ریعت دی ایک بوری بھرکے نو دے دے دو تے آکھا مدینہ انہیں خاتلے کنال بھیجا تو میرا ملک لانا چاہنا ہے ایک ریعت دینا ایک بوری رکھلا ہے حضرت عمرے فاروق کو جدو ریعت دی بوری پہنچینا تے مسکر آکے تھے حاس کے فرما لگے اللہ نے اپنی زمین آپ ہی ساڑے حوالے کر دیتی اوہ بیکھو اپنی دھردی آپ ہی ساڑے حوالے کر دیتی اوہ جنہ نے ایران خطا کی تے سناک جنہ نے عالمی طاقتان اُلٹ کے رکھ لیا سی اوہ کو مزائل والے نیشن ایٹم بامر لے کے نیشن گئے اوہ پھٹے پرانے کپڑیاں بیچ گئے سانے اوہ نے تین تین ہزارہ نے دو دو لکھ دلش کرنا مقابلے کی تے سانے پر کی تے کہ میں ایمان کی سی حضرت خالد بن والید نے ایک باری اکیلے دا محاصرہ کی تے بابا دن گدر گئے تے فتح نہ ہوئے فتح نہیں ہوئے آپ نے خیال آیا کہ کیوں نہیں پتہ ہوئی انہیں دن تک دے لگ گئی نہیں خیال آیا کہ دنے نبی پاک دی کوئی سنت تنی پی چھوٹ دی سوچ سوچ کے فرما لگے اوہ بڑے دن ہوگے میں سواک نہیں کی تھی سارے اسلام دلش کرنا حکم دیتا سارے کٹھے بیعکے میں سواک کرو مسلمان میں سواک کر رہے ہیں اوہ در اندر عیسائیہ نے جدو قیلے چوبار پہ کہتے ہیں اے پہ میں سواک کر دے عیسائی قیلہ چھڑ کے دوڑ کے قیلہ پتہ ہوگے نبی دیئے کا سنت عمل کر رکھے محمود قدنوی شیر پڑھنا پھر بولو گے صبح نہیں میں شیر پڑھنا غیر میاری نہیں پڑھے الحمدللہ میں ٹانگا چلانوالے شاعران دے شیر نہیں پڑھے میں شیر پڑھنا سوچ یاد میں اللہ والے دے شیر پڑھنا الحمدللہ میں دے ہی پیغام دےنا چاہنا ہے جننے آپ دی کی تی غلامی رسول اللہ اپنے ہاتھ لے را کے دنیا نو پیغام دے وے امریکہ دے اسرائیل نو آج سارے آلنے کفر نو پیغام دے وے آسی آج بھی زندہ واسی فلسطینیاں دے کشمیریاں دے نال آوے آج مسلمان جتے بھی واسد آوے پاکستان دا ہر مسلمان دے نال رل کے میرے نال پڑھا جے حجتے آپ دی کی تی غلامی رل کے میرے نال سارے پڑھا جے حجتے آپ دی کی تی غلامی یا میانی پڑھا مدوانڈی آبارو سننی ہے جن نے یار پوطانی فلسطین تک دی آباد جاوے ہیں جن نے آپ دی کی تی غلامی یا مسلمان پتن لدھا یوں سکتے مانے لدھا ہوں سکتے ایدہ عقیدہ لدھا یوں سکتے پر ایک نار دی سکتے انہارا یار سول اللہ انجی یار سول اللہ دی گونج پان فلسطین دے مسلمانانو خبر ہو جائے پاکستان دا ہر سنی ساڑے نالے اور ایمان والا ساڑے نالے رل کے پڑھا جے حجتے آبادی کی تھی غلامی یا اے جن نے آبادی کی تھی غلامی یا رسول اللہ خریشتے آس نو دے دے سلامی اے جنہ پہلی بار فلسطین فتح کیتا اور عمر فاروق سن تے گارس منہ کے تاجیبے چارج ہوگے اے کوئی کس ہے ملک نو فتح کرے تے جڑا مفتو ہو بے انہیں کو جشن کردے منائے نہیں نا جدو حضرت عمر فاروق نے فلسطین فتح کیتا تے فلسطینیوں نے جشن منایا کہتے سبان اللہ کہنی باندی سے میں یاد کرا دے وہاں حضرت عمر نے فلسطین نو جدو فتح کیتا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ فلسطینیوں نے جشن منایا عیسائیوں نے جشن منایا انہاں کیا سانو ایڈا چنگا حکمران ملے اور دو حکمران اے جدے ہوں دے سا یا دو حضرت سلاحوتین ایوبی نے دوسری بار فتح کیتا نا فلسطین تے آپ نے جدو مسجد اکسان و ازاد کرایا یہودیاں دوں ہزارہ قربانیاں دے کے اس ویلے تعداد کو بہت زیادہ تے نہیں سی یا دس ہزار دا لشکر سی کہ نا دس ہزار دا لشکر دے ملے مسجد اکسا فلسطین فتح کر لیا ایک بار پھر بتحا سے فلسطین میں آ آنوالے آ ایک بار پھر فلسطین بتحا سے فلسطین میں آ کہ راہ تکتی ہے مسجد اکسان تے راہ نا جبانو محمود غزنبی بادشاہ نے جدو سومنات تے حملہ کیتا نا تے ہندوستان تے سارے راجے تے مہراجے کٹھے ہوگے تے ادھے کل دس ہزار یار اسی تداد نہ لڑے کر دوں کم من فیعتن قلیلتن قلبت فیعتن قصیرتم بیزن اللہ اللہ فرمان دا کہ اللہ دے حکم نہ کدے کدے تھوڑے بہت ہتے گالے با جاندے اسی تے ہے بھی تھوڑے نہیں ہوں دیڑھ اربا الحمدللہ مسلمان محمود غزنبی نے دس ہزار مسلمان لے کے جدو سومنات دا مندر فتح کیتا ہندوستان دے سارے راجے مہراجے سار پکڑ کے بیٹھے تے آپ نے جدو گرز پکڑ کے تے اوہ سومنات دے مندر دے بوت تو توڑا لگے نا تے راجے مہراجے اپنیاں دولتا تے خزانے لے کے آگے تے انہیں خزانے راکے آکے ساڑا رابنا توڑ اس ویلے محمود غزنبی بادشاہ نے جڑا جواب دیتا نا تو آجتا کے سلام دے مت ہے دا جھوم رے آپ نے گرز پکڑ کے سارے تو بڑ دے بوت دے پیٹھے مار کے دے فرمایا تاریخ منو بوت فروش نا آنکھے بوت شکر لگے تاریخ ہے جو منو بوت بیچن والا نا لکھیا جاوے منو بوت توڑن والا لکھیا جاوے محمود غزنبی بادشاہ نے جدو پیٹھے ماریا نا بوت دے گرز تے پیٹھٹیا تے اندروں اتنا خزانہ نکلیا جڑا گین بھی کوئی نہیں سیساکتا پتہ چلیا جدو مومن ہوئے ایمان والا ہوئے ساٹھے بادشاہ تے انجدے ہوندے سان شاہ جہاں بادشاہ ہندوستان دا توجہ ہے شاہ جہاں بادشاہ وہ صرف بادشاہ نہیں سان ہوندے ولی بھی ہوندے مغلیہ دوردہ عظیم فرما روا شاہ جہاں نے جدو مسجد دلی بنامہ لگا نا جامعہ مسجد دلی آجی میں لاہور جامعہ مسجد بادشاہی مسجد ہے انجے دلی بہت بڑی ایک مسجد ہے جی میں بادشاہی مسجد ہے سامنے کلا ہے نا انجے دلی دے اندر بھی بالکل جامعہ مسجد دلی دے سامنے بھی ایک کھلا ہے مسجد دلی دے کہ تو بنیاد رکھا لگے تے سارے علماء تے صوفیاتے اولیاء تے بزرگ تے پوشاکہ پہنن والے لکھاں تا اجتماع تے پتہ لگیا بنیاد کنے رکھنی ہیں نینک کنے رکھنی ہیں پہلی اٹ کنے رکھنی ہیں شاہ جہاں پادشاہ نے اعلان کی تا اٹ او رکھے جنہیں آج تک جدو دا بالے گویا ہے زندگی جدو دی ہوشن والی ایک بار بھی نمازیں تحجد نہیں چھوڑی رکھے اٹ علماء چپ اولیاء چپ پشاکہن والے چپ داڑیاں والے چپ علماء والے چپ لکھاں تے اجتماع تے سکتہ تاری ہو گیا کہ پورے لکھاں تے اجتماع تے کب بندہ بھی ایسا نہیں جنہیں بچپن تو لے کے جدو دا ہوشن والے آج تک تحجد دی نماز نہ چھوڑی ہوئے شاہ جہاں بادشاہ اگے ودیہ تے کہنے لگے کام میں نہیں کرنا پہنے آسان بادشاہ پھیلی اٹر رکھے تے اکھاں چاہتھ رو تے رو کے کہنے لگا اللہ دا شکر ہے کہ میں نے امتیاز حاصلے کہ بچپن جس دن ہوشن والے اسے اس دن تو لے کے آج تک میری تحجد دی نماز نہیں چھوٹی آسان ہو کم اران ہو ناو جوانو جڑے بیلے جامے مجد دلی بان گئی ساہنے باشا دا کلہ بان لگا کڑے بیلے کلے دی پنے آج رکھان لگی تے تخت بانان لگے تے پادشاہ سا جانے اکھے آؤ میرا تخت این جدہ بانایا جائی جتھے مسلمان نماز پردینے جتھے اونا دیاں چوتیاں آنے او دے پرا پر میرا تختیں آوے کہ جدو میں تختیں بیٹھیاں کران نمازیاں دیاں چوتیاں تے میرا تاج پرا پر اونا چاہی آسان ساڑے ہو کم اران آسان سی قوم تے سانو کی بنا دیتا گیا نو جبانو ہندوستان جی انداری کینج دا بھی پادشایاں او دانا سلطان آلتا ماشے حدرہ دے خاجہ خاجگان شیخ المشایخ سلطان المشایخ حدرہ دے خاجہ خاجگان حدرہ دے خاجہ نزم دین اولیہ دا مریدے تے ہندوستان زا فرمارا بائی والی ہندوستان جدو خاجہ نزم دین دا بھی سالویا جنازہ تیارے روڑان لوگ جنازہ پڑھنے آگے پسیت پڑی گئی پسیت لکھے آسی میرا جنازہ ہو پڑھا بے جیدے چے شرطان پائیاں جان ایک دیونے کدے تاہجو دنا چھوڑی آوے ایک دیونے کدے تاہجو دنا چھوڑی آوے دوسرا کدے اثر دیاں سنتا نا چھڑیاں تیسری شہر سے بے جدو دا پیدایاں بے جدو دا جواناں بے اونے کدے گیار محرم عورت نو ناوے کھے آئے ہو بے نو جواناں وصیت پڑی گئی والی بھی خموش رہ گئے آلی بھی خموش رہ گئے بادشاہ دا مشروع پہ آؤ آکے مسلد کھلو کے جنازہ پڑھا کے کان لگاو پیر جی آپ تے ٹر گئے ہو جاندی باری میرا راز کھول گئے آپ پہ ٹر گئے ہو جاندی باری میرا راز کھول گئے ہو تے التمشن اکھے آ نا چیسے اندھا خوش سنبھالے ہیں آج تک نا میں قدے اثر دیاں سنتا چھوڑیاں ہیں نا میری قدے تحجد چھوڑی ہے تے نا میں قدے غیر محرم عورت والوے کھے آئے گرامی قدر آسن ساڑے شہر شاہر جدو حکمران اجدے ہونا پھر یقین کرے جسو منات فتح کرنا فلسطین فتح کرنا تے مسجد اکسا انہوں ازاد کرانا کوئی مشکل کام نہیں روے گا بس حکمران اجدے پانے جانے تے عوام حضرت ابو قریرہ دے غلام بانے جانے اج بھی فلسطین ازاد ہو سکتے اللہ سانو غیرت ایمانیتا فرمائے آمین وآخر دوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین